جی بلکل کچھ ماہ کبل ہی بننے والی تحریک استقام پاکستان پارٹی کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے سندھ میں کیبنیٹ کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کوئی عددار ہے نہ ہی کوئی کارکن ہے سندھ کے دو صدر ہے محمود مولوی وہ خود بھی جو ہے منظرہام سے جو ہے وہ غائب ہیں اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ محمود مولوی نے کئی رہنماؤں سے اور کارکنان سے رابطے بھی کی ہیں لیکن کوئی عددار یا کارکن جو ہے استقام پارٹی میں جو ہے آنے کو تیار نہیں اس سے قبل جب یہ پارٹی بنائی گئی تھی اور پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں سندھ کے جو سینئر رہنماؤں ہیں جن میں پی ٹی آئی کے منعرف عرقین ہیں علی زیدی عمران اسماعیل جو کہ سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں محمود مولوی بھی جو ہے رکنے قومی اسمبلی رہ چکے ہیں انہوں نے شرکت کی تھی اور بقاعدہ اہم ذمہ داریاں سو بھی گئی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے ہیں محمود مول پور skills میں جو ہے کارکنان کو جمع نہیں کر پا رہے ہیں نہیں عدیداران کو جمع کر پا رہے ہیں نہیں ابھیتک کیبنٹ کا اعلان کیا ہے اور اب تک جو ہے تحریک استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو نہیں اس کا پرچم علاوٹ ہوا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں آئندہ Bananaurpose کی تو آئندہ eylection کے چندی ماہ بعد election ہے لیکن تحریک استقام پاکستان پارٹی کی جو position ہے وہ کافی جو ہے متاسف نظر آ رہی ہے اور اگر election کچھ ماہ بعد ہوتے ہیں تو کس طرح سے position جو ہے وہ لے سکے گی کیونکہ جو منعرف عرقین ہیں پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے استقام پاکستان پارٹی کا قیام جو ہے وہ لائے گیا تھا اور مقابلہ کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ کی پوزیشن ہے وہ کافی متاثر ہے یہاں پر نہ ہی کارکنان ہیں نہ ہی عدداران ہیں جبکہ جو مرکزی یہاں کے صدر ہیں محمود مولوی وہ بھی رابطے میں نہیں ہیں ہم نے بھی کئی بار کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی ان کو موقف جاننے کی لیکن محمود مولوی جو ہے وہ رابطے میں نہیں آسکے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو استقام پاکستان جو پارٹی ہے وہ کس طرح سے جو ہے مقابلہ کرتی ہے کس طرح سے الیکشن لگتی ہے نہ ہی ان کے پاس ابھی تک کیبنٹ ہے نہ ہی عدداران ہیں نہ ہی کارکنان ہیں اور نہ ہی ابھی تک جو پارٹی پرچم ہیں وہ الارٹ کے گئے ہیں تو انہوں نے رابطے بھی کی ہیں محمود مولوی نے کئی رہنماؤں سے لیکن انہوں نے انکار کیا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں علی زیدی اور عمران اسماعیل کے ح حالے سے تو مختلف ذرائع سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ وہ واپس پی ٹی آئی کے جو چیرمین ان سے رابطے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے واپس وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں اسی طرح جو ہے پی ٹی آئی کے کچھ اور بھی ایسے عرقین ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا تھا وہ بھی رابطے کر رہے ہیں کہ کسی طرح واپس پی ٹی آئی میں شمولیت کریں استقام پاکستان پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس سے کافی مت تاثر ہو رہی ہے اور آنے والا جو الیکشن ہے اس میں مزید نقصان بھی ہو سکتا ہے